پھر وہی سرحد اور گولہ باری ایک دو دن مول گاؤں میں قیام کرنے کے بعد مجھے پھر بٹالین ہیڈ کوارڈر پہنچنے کا حکم ملا اور چار اکتوبر انیس سو اکتر انہی لانچوں میں ٹٹاس ندی سے ہوتے ہوئے کومیلا برہمن باڑیا روڈ پہنچ کر لانچوں کو وہیں چھوڑا اور وہاں سے پیدل کسبہ نامی گاؤں پہنچے جہاں سے پہلے والی کمپنی دوسری جگہ چلی گئی اور ہمیں اس علاقے کا چارج دیا گیا کشور گنج کا کچھ عرصہ سرحد سے دور لگا تار گولہ باری کی دھوم دھڑک سے محفوظ ہونے کی وجہ سے قدر پرسکون گزرا تھا اب پھر وہی دن رات کی گولہ باری تھی اور ہم تھے دراصل مئی سے ستمبر تک کا عرصہ بھارت نے بڑا ایکشن کرنے کے لیے تیاری کی خاطر قدر خاموشی سے گزارا تھا اب جبکہ بارشوں کے تھم جانے سے علاقہ خوشک ہونے لگا تھا اکتوبر کے شروع سے ہی بھارت کی طرف سے سرحد کی بڑے پیمانے پر کھلم کھلا خلاف ورزیاں شروع ہو گئی تھی مگر اللہ کے فضل سے بھارت کو ہر جگہ موں کی کھا کر الٹے پاؤں بھاگنا پڑا تھا بھارتی فوج کو ان دنوں اتنا زیادہ نقصان ہو رہا تھا کہ خبروں کے مطابق بھارت کے گلی کوچوں میں آہو بکا اور چیخو پکار ہونے لگی تھی مگر بھارت ہر قیمت پر مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے پر طلا ہوا تھا سرحدوں پر اس تشویشناک صورتحال کی وجہ سے تمام علاقوں سے پاک فوج کو سرحدوں پر بلا لیا گیا تھا جس کی وجہ سے پورے صوبے کے اندرونی علاقے میں مکتی بہنی اور دشمن نے من مانیاں کرنی شروع کر دی تھی جس کے نتیجے میں مجاہدین اور محب الوطن بنگالیوں پر تباہی آنا شروع ہو گئی تھی پاک فوج کو سرحد کے ساتھ بڑے بڑے شہروں میں قلعہ نمہ دفاع اختیار کرنے کے حکمات مل گئے تھے جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے خلا بغیر کسی حفاظت کے مکتی بہنی اور بھارتی فوج کے آنے جانے کے لیے بلکل محفوظ ہو گئے تھے ہماری بٹالین پر بھارتی فوج کی ایک برگیڈ نے مکمل امدادی بھاری توپ خانے سے حملہ کیا مگر اس کی ایک بٹالین جو شاید بھارتی پنجاب ریجمنٹ کی ایک یونٹ تھی بے شمار لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی ہم نے بھارتی فوج کے لاشوں اور پکڑے ہوئے سازو سمان کی ڈھاکہ تک ریل گاڑی کے کھلے ڈبوں میں نمائش کی اور بہت سی غیر ملکی ٹی وی ٹیموں کو دعوت دی جنہوں نے فلمیں بنائی اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ بھارتی جہاریت سے سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے مگر پوری دنیا بلکہ مغربی پاکستان کے بعض اناثر کی نظر میں بھی پاک فوج کو ظالم اور جابر کے الکابات سے نوازا جا رہا تھا بھارت کا پاک فوج کے خلاف پروپگنڈا اتنا شدید تھا کہ ہمارے حکمران زبانی کلامی جو پاک فوج کی تعریف کرتے تھے اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا ادھر پاک فوج کی بہت کم تعداد جو گزشتہ چند مہینوں کی لکہ تر جد و جہد کے بعد اور بھی کام ہو گئی تھی مگر کلیل تعداد کے باوجود پاک فوج ہر جگہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹی ہوئی تھی بھارت ہر قسم کے امدادی اور بھاری ہتھیار استعمال کر رہا تھا مگر ہمیں محدود امدادی ہتھیار بھی دشمن کے خلاف استعمال کرنے کی اس وقت تک اجازت نہ تھی جب تک ہمارے جنرل صاحب بہدر ذاتی طور پر اس کی اجازت نہ دیں ہم جیسے جنر کمانڈروں کے لیے عجیب قسم کی آزمائش تھی دشمن کا بھاری توب خانہ دن رات ہمارے اوپر آگ برساتا رہتا تھا اور ہم جوابی فائر کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے نہ ہی ہمارے کسی سیاسی لیڈر کو مغربی پاکستان سے آ کر حالات کا جائزہ لینے کی توفیق ہوئی ایسے حالات میں پاک فوج کے جنر افسروں اور جوانوں کا جوان مردی سے دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا کسی موجز سے کم نہیں تھا کسبہ گاؤں میں جہاں میری کمپنی تھی وہ بلکل سرحد کے اوپر تھا سرحد سے پار دشمن کی طرف اونچے اونچے ٹیلے تھے جہاں دشمن نے بھاری خودکار ہتھیار لگا رکھے تھے جو دن رات لگا تار ہمارے اوپر گولیاں برساتے رہتے تھے دشمن کو اچائیں پر ہونے کی وجہ سے ہماری ہر حرکت کی دیکھ بھال کی مکمل سہولت تھی جبکہ ہم دشمن کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور دشمن کی نکل و حرکت اور ان کی پوزیشن معلوم نہیں کر سکتے تھے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے جنرل صاحب نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا جس کے ذریعے ہم دشمن کی نکل و حرکت اور جگہوں کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے ایف ایف ریجمنٹ کے کیپٹن زلفکار شہید کے زیر کمانڈ کمانڈوز کی ایک بھاری پارٹی بنا رکھی تھی جس میں پاک فوج کے جوانوں کے علاوہ چند مقامی بنگالی نوجوان جو کہ صحیح محب الوطن اور قابل اعتبار سے شامل تھے ہمارے جنرل عبد المجید قاضی صاحب باری باری رات کے کچھ حصے میں سرحد کے اوپر پاک فوج کی کمپنی کو تقریباً ادھا گھنٹہ کے لیے کمپنی کے تمام چھوٹے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ دشمن پر فائر کرنے کا آرڈر دے دیتے اور اس دوران جبکہ سرحد عبور کر کے دشمن کے پیچھے جا کر دشمن کا نقصان کرنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور صبح کی روشنی سے پہلے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے واپس آنے کی کوشش کرتے اس پوری کاروائی کا نام ہم لوگوں نے نائٹ شو رکھا تھا خدا جانے اس ڈرامے سے جنرل صاحب کو کہاں تک مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوتی تھی البتہ نائٹ شو کرنے والی کمپنی جہاں اپنا اصلہ بارود ضائع کرتی تھی وہاں ساری رات اسے دشمن کے ہر قسم کے ہتھیار بما بھاری توب خانہ کے سامنے کرنا پڑتا جس کے نتیجے میں کبھی کبھی جانی نقصان بھی ہو جاتا ادھر کیپٹن زلفکار کی پارٹی کو بھی واپس لوٹتے ہوئے کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا آخر کار جوہ سال کیپٹن زلفکار جو واقعی مجاہی تھا انہی چکروں میں جام شہادت نوش کر گیا ان دنوں میں نے اندازہ لگایا کہ دشمن کی لگاتار فائرنگ کی وجہ سے جو کہ ہمارے ان سروں پر دن رات جاری رہتی تھی اور بھاری توب خانہ اور مارٹر دن میں تین یا چار دفعہ اپنے مخصوص وقت پر تقریباً آدھا گھنٹہ یا چالیس منٹ بے تہاشا ہمارے اوپر ٹھیک ٹھیک نشانے لے کر گولہ باری کرتا رہتا تھا جس کی وجہ سے ہم چوبیس گھنٹوں میں مشکل سے دو یا تین گھنٹے سکون کے ساتھ گزار سکتے تھے اگرچہ کچھ ہی عرصہ بعد ہم اس بمباری کے ایسے عادی ہو چکے تھے کہ ہم ان گولوں کی بہت کم پرواہ کرتے تھے جو کہ اللہ کے فضل سے ہمارے بلکل قریب دائیں بائیں آ کر پھٹتے تھے مگر ہم محفوظ رہتے تھے ہم نے اس گولہ باری کا نام پہلا دوسرا میٹنی اور آخری شو رکھا ہوا تھا بھاری توب خانے کے فائر کو ہم قدو مارٹر کے گولوں کو علو کہتے تھے ہمارے جوانوں تک کو ایسا تجربہ ہو گیا تھا کہ جب دشمن کے علاقے سے ٹک کی آواز آتی یعنی مارٹر یا توب خانے کا گولہ دشمن فائر ہوتا تھا تو ہمیں پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ کتنی دیر کے بعد گولہ ہمارے اوپر آ کر پھٹے گیا بعض زندہ دل جوان تو ٹک کی آواز کے بعد بھی حفاظتی بینکر کے باہر بیٹھے رہتے اور اور این اس وقت بینکر میں گھس جاتے جب گولہ آ کر پھٹتا یہ سلسلہ اکتوبر اور نومبر کا پورا مہینہ چلتا رہا توب خانے اور مارٹر کے گولے تو اپنے مخصوص وقت پر گرتے تھے مگر خود کاربھاری مشین گنوں کی گولیاں ہمارے سروں کے این اوپر سے چوبیس گھنٹے گزرتی رہتی تھی ہم نے چونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گہری حفاظتی خندقیں کھود رکھی تھی اس کے علاوہ ہماری نکلو حرکت ناممکن تھی ہمارے دشمن کی اس دن رات کی فائرنگ سے اللہ کے فضل سے جانی نقصان بلکل نہیں ہوتا تھا مگر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ذہنی طور پر کتنی کوفت ہوتی تھی اور دشمن کا شاید مقصد بھی یہی تھا جس کی خاطر وہ اپنی قیمتی گولیاں بے دریگ ضائع کرتا رہتا تھا میری کمپنی کسبہ ریلوے سٹیشن سے چاند سوگز کے فاصلے پر تھی اور کسبہ سٹیشن اور میری کمپنی کے درمیان کچھ علاقہ درختوں سے خالی تھا مگر کسبہ ریلوے سٹیشن کے اردگرد اور ساتھ ہی چند پکے مکانوں کے اردگرد اتنے زیادہ درخت تھے کہ دن کے وقت بھی اندھیرہ کا سما رہتا تھا دوسری طرف ریلوے سٹیشن کی عمارت اور ریل کی پٹری پاکستان میں تھی مگر ریل کی پٹری کے دوسری طرف بلکل ساتھ والی جگہ بھارت کا علاقہ تھا یعنی اگر کوئی مسافر بجائے ریلوے سٹیشن کی عمارت کی طرف اترنے کے دوسری طرف اترے تو وہ بھارت کے علاقے میں داخل ہو جاتا تھا پھر بھارت کے علاقے میں ریل کی پٹری کے ساتھ ہی دشمن نے مضبوط ترین بینکر بنا رکھے تھے جو کہ تمام کے تمام اونچے ٹلوں پر واقع تھے ایسی صورتحال میں نہ تو ہم اسٹیشن کی عمارت میں ٹھہر سکتے تھے نہ ہی ریلوے سروس ممکن تھی ایک دن میرے بٹالین کمانڈر صاحب میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جنرل صاحب نے حکم دیا ہے کہ قصبہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت کو خالی نہ رہنے دیا جائے بلکہ وہاں کچھ نفری متعین کی جائے دراصل اس حکم کا اصل مقصد وہی تھا جو میں پہلے ارض کر چکا ہوں یعنی پاک فوج کو اپنی عملی پیشہ ورانہ تربیت کے مطابق کارروائی کے بجائے سیاسی مسلحت کے تحت استعمال کیا جا رہا تھا ورنہ فوجی نکتہ نظر سے دیکھا جاتا تو قصبہ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھنے کا نہ تو کوئی مقصد تھا نہ ہی دشمن وہاں بیٹھنے کی اجازت دے سکتا تھا اور ہمیں علم تھا کہ دشمن نے ریلوے اسٹیشن کے درختوں میں ہمارے علاقے میں دیکھ بھال کی چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں جن کا ہمیں کوئی نقصان نہیں تھا میں نے کرنل صاحب کو کہا کہ وہاں بھیجے جانے والے جوانوں کو خودکشی کروانے کے مترادف ہوگا کیونکہ وہاں پہنچنا شاید اتنا مشکل نہ ہوگا مگر وہاں کسی قسم کی پوزیشن قائم کرنا ممکن نہیں تھا اگرچہ مجھ جیسے جونئی افسر کی مدلل بات خواہ وہ کتنی ہی حقیقت پسند ہو ایک جنرل کے حکم کے سامنے گستاخی ہی تصور ہوگی مگر چونکہ میں اپنے جوانوں کو بے مقصد موت کے موں میں دھکیلنے کے حق میں نہیں تھا اور ویسے بھی کرنل صاحب سے چونکہ ذاتی بے تکلفی تھی لہٰذا میں نے ان سے عرض کی کہ وہ برگیٹ کمانڈر صاحب سے بات کر کے کوشش کریں کہ جنرل صاحب اپنا یہ انوکھا حکم واپس لے لیں سی او صاحب کے ساتھ ٹو آئی سی میجر جرال صاحب بھی تشریف لائے تھے وہ میری بات سن کر یہ سمجھے کہ میں کاروائی سے ڈر کر بچنا چاہتا ہوں انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس کاروائی کے لیے پیش کر دیا میرے لاکھ منہ کرنے کے باوجود انہوں نے شاید کسی بہادری کے تمگے کی امید لگائی ہوئی تھی کرنل صاحب کو بجائے برگیٹ کمانڈر صاحب سے بات کر کے اس کاروائی کے لیے آمادہ کر لیا جاتا بلکہ الٹا اور میری خواہش کے خلاف میری ہی کمپنی کے چند جوانوں کو استعمال کرنے کی اجازت بھی کرنل صاحب سے حاصل کر لی انہی دنوں ایک نوجوان لیفٹینٹ اورنگز ایپ جو کہ ایبٹ آباد کے رہنے والے تھے نئے نئے ہماری بٹالین کے ساتھ ڈیوٹی کے لیے آئے تھے وہ بھی اس کاروائی میں بطور رضا کار ٹو آئی سی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے فیصلہ یہ ہوا کہ دوسرے رو سبح سویرے یہ پارٹی کسبہ ریلوے سٹیشن کی طرف روانہ ہوگی اور میں اس پارٹی کو کورنگ فائر مہیا کروں گا اور بٹالین کے مارٹر اس کے علاوہ ان کو حفاظتی فائر دیں گے ٹو آئی سی اور ریفٹینٹ اورنگز دیبراد کو ہی میری کمپنی ہیڈکوارٹر آ گئے اور میری کمپنی کا ایک حوالدار دو نائک اور دس سپائی اپنے ساتھ لے کر کسبہ ریلوے کے سٹیشن روانہ ہو گئے کچھ فاصلے تک جہاں درخت نہیں تھے یہ لوگ ہمیں نظر آتے رہے مگر اس کے بعد درختوں میں رو پہنچ ہو گئے بٹالین مارٹر اس دوران وقفے وقفے سے اس پارٹی کو کورنگ فائر دیتی رہی اور میری کمپنی کے ہتیار بھی فائر کرتے رہے کہ اگر کچھ دشمن کے لوگ درختوں کے علاقہ میں ہوں تو وہ بھاگ جائیں تھوڑے ہی وقفے کے بعد گھنے جنگل کی وجہ سے ہمارا اس پارٹی کے ساتھ وائرلس رابطہ بھی ختم ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں اپنی پارٹی کی کوئی بھی آئندہ کی کارروائی کا کچھ علم نہیں ہو رہا تھا ہم عجیب بے چینی اور پریشانی کی حالت میں اندازی لگا رہے تھے اور خاص طور پر مجھے اپنے جوانوں کا فکر کھائے جا رہا تھا پروگرام کے مطابق یہ تیپ آیا تھا کہ ہماری پارٹی ریلوے سٹیشن پر پوزیشن حاصل کر لے گئے اور وائرلس پر سب اچھا کے خبر ملنے کے بعد میں پارٹی کے لیے ناشتہ بھی جواؤں گا کیونکہ وائرلس رابطہ ختم ہو چکا تھا لہٰذا ہم سب اندھیرے میں تھے میں نے اندازے سے صبح چھ بجے کے قریب جبکہ اس پارٹی کو گئے ہوئے تقریباً چھ گھنٹے ہو گئے تھے چار جوانوں کو ناشتہ دے کر روانہ کیا جبکہ جوان بھی تھوڑی دیر کے بعد درختوں میں غائب ہو گئے تقریباً ساڑھے چھ بجے اچانک قصبہ کے ریلوے سٹیشن کے علاقہ سے شدید فائرنگ ہونے لگی ہم چونکہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے نہ ہی ہمارا ان سے کسی قسم کا رابطہ تھا عجیب بے وسی کا عالم تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی پارٹی کے صورتحال کیسے معلوم کی جائے میں اسی بے چینی میں سب سے آگے والی پلٹون جس سے گزر کر ریلوے سٹیشن جایا جاتا تھا میں چلا گیا تاکہ قریب جا کر شاید صورتحال کا کچھ ادازہ ہو سکے ایک تو میری کمپنی کی تعداد ہی کم تھی دوسرے جنرل صاحب کی میربانی اور ٹو آئی سی صاحب کی بہادری کی وجہ سے میرے کافی جوان پہلے اندیکھے صورت میں پھنچ چکے تھے لہٰذا میں مزید کسی جوان کو اس جنگل میں بھیجنا نہیں چاہتا تھا کسبر ریلوے سٹیشن سے لگاتار شدید فائرنگ ہو رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل صورتحال کیا ہے دن کے دس بات چکے تھے کرنل صاحب بار بار فون پر مجھ سے صورتحال کا معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر مجھے خود صورتحال کا علم نہیں تھا میں ان کو کیا جواب دیتا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اچانک میجر آسن جرال صاحب ٹو آئی سی اور لیفٹینٹ اورنگزیب درختوں سے نمودار ہوئے اور مجھے انہیں دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی مگر میں نے دیکھا وہ بے تہاشا بھاگے آ رہے ہیں ان کے پیسے بھی کچھ جوان بھاگتے ہوئے دکھائی دیئے میں تیزی سے اٹھ کر ان کی طرف آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ میجر آسن کی وردی کیچڑ میں لطپت تھی کمیز کے بٹن کھلے ہوئے تھے ٹوپی ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ تقریباً حواس باختہ لگ رہے تھے میں نے ان کو گلے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کی ان کے موں سے کوئی بات نہیں نکر رہی تھی لیفٹین ایڈ اورنگ زیب کی بھی وہی حالت تھی اور اس کی وردی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی ان دونوں کو ہم نے پلٹون ہیڈکوارٹر میں آرام سے بٹھایا اس دوران بلکل خاموشی تاری ہو چکی تھی اور فائرنگ بند ہو چکی تھی اور اکہ دکہ جوان بھی درختوں سے نکل کر ہماری طرف آنا شروع ہو گئے تھے جب میجر آسن صاحب کے حواس بحال ہوئے تو میں نے ان سے عرض کی کہ بے مقصد کسی کارروائی سے آدمی بہادر نہیں بن جاتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے کیونکہ مجھے ان دونوں افسروں کی حالت سے زیادہ اپنے ان چار جوانوں کا غم کھائے جا رہا تھا جن کی لاشیں بھی یہ لوگ دشمن کے حوالے کر کے آ گئے تھے میجر صاحب لگاتار جنرل صاحب کو گالیاں دے رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں ایک بے مقصد کارروائی میں ملوث کر کے زلیل کرایا گیا انہوں نے جو حالات بتائے اس کے مطابق یہ لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ریلوے سٹیشن پہنچے وہاں کوئی دشمن نہیں تھا لہٰذا انہوں نے پلیٹ فارم پر اپنی پوزیشن مستاقم کرنے کے لیے مناسب جگہوں پر اپنے آدمی مقرر کر دیئے وہ اپنی طرف سے بڑے خوش تھے کہ انہوں نے ریلوے سٹیشن پر قبضہ کر لیا ہے دوسری طرف دشمن جو کہ بلکل قریب اونچے ٹلوں پر موجود تھا اس نے میجر صاحب اور ان کی پارٹی کی موجودگی کا اندازہ کرتے ہوئے چپکے سے اسٹیشن کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور روشنی ہوتے ہی میجر صاحب کی پارٹی کی تعداد کا اندازہ لگا لیا تھا اور چھپ کر بیٹھے میجر صاحب کی پارٹی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے اگرچہ وہاں بہت گھنے درخت تھے مگر بقول میجر صاحب انہیں بھی احساس ہونے لگا کہ وہ کسی انجانے خطرے میں ہیں اچانک ایک جوان نے فائر کر دیا جس کے بعد دشمن نے چاروں طرف سے بے تہاشہ فائرنگ شروع کر دی تب میجر صاحب کو حساس ہوا کہ وہ دشمن کے نرگے میں آ چکے ہیں اب میجر صاحب کے لیے سوائے اپنی اور جوانوں کی جان بچانے کے لیے کوئی چارہ نہ تھا خوش قسمتی سے ایک طرف تھوڑا خلا تھا جس میں سے میجر صاحب اپنی پارٹی کو باحفاظت پیچھے لانا چاہتے تھے کچھ گھنے جنگل کی وجہ سے اور میری کمپنی کے کورنگ فائر اور بٹالین کے مارٹر کے فائرنگ کے وجہ سے دشمن کھل کر میجر صاحب کے پارٹی کا پیچھا نہ کر سکا اور وہ چند جوانوں کی لاشوں کو اسٹیشن پر چھوڑ کر بچتے بچاتے گرتے بڑتے ہمارے پاس پہنچے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ شہیدوں کے لاشیں بھی ہم اپنے ساتھ نہ لاسکے جو نہائیت باعث شرم بھی تھا اور اس سے باقی جوانوں کے مورال پر منفی اثر پڑ رہا تھا بہرحال جنرل صاحب کا غلط فیصلے اور بے مقصد کارروائی نے مجھ سے میرے بہت پیارے جوان چھین لیے تھے اس واقعہ کے بعد جنرل صاحب کے سر سے قصوہ ریلوے سٹیشن پر قبضہ کرنے کا بھوت بھی ادھر چکا تھا بلکہ میں نے سی او صاحب کو بتا کر اپنی آگے والی پلٹون کو جو کہ جنرل صاحب کے حکم سمحان لگائی گئی تھی اور درختوں کے بلکل قریب ہونے کی وجہ سے اس کی فیلڈ آف فائر بلکل نہیں تھا واپس کمپنی ہیڈ پارٹر لائن میں بلوا لیا تھا اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ اپنی سپلٹون کو درختوں سے دور پیشے لانے کے لیے گزارش کی تھے مگر جنرل صاحب نہ مانے تھے مگر اس مرتبہ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اس کے علاوہ بھی جنرل صاحب کے ہمارے بٹالین پر بہت احسانات تھے جس کی وجہ سے بٹالین کو مشکل ترین بلکہ بے مقصد کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا خاص طور پر ہمارے ساتھی میجر سکندر حیات درانی کی حالت تو قابل رحم تھی جنہیں ہمیشہ وہ مشکل ترین اور اسی قسم کی انوکی کارروائیوں کے لیے حکم دیا کرتے تھے جس کا انعام انہیں یہ ملتا تھا کہ کبھی کپتان بنا دیا جاتے تھے اور کبھی میجر بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ جنرل صاحب نے اپنا گصہ کپتانی تک ہی رکھا کیونکہ ہمیں بعض دفعہ یوں لگتا تھا کہ کسی دن میجر درانی صاحب کو دو پھول پہنا کر لیفٹ انڈر نہ بنا دیا جائے یہ انعام تھا ہمارے بعض سینئر افسروں کی طرف سے اپنے جونئر ماہ تحتوں کے لیے مجھے بھی ایک دفعہ جنرل صاحب نے ایک معمولی غلطی پر جو کہ دراصل میری نہیں بلکہ ہمارے ٹو آئیسی صاحب کے حکم کے دوران سرزاد ہوئی تھی یعنی میرے ایک ریٹائر بوڑے نائک نے غلط فہمی میں سیون ایم ایم اینٹی ٹینک ریفل کے چند گولے نائٹ شو کے دوران فائر کر دیئے تھے جن کا فائر جنرل صاحب کے ذاتی حکم کے بغیر منع تھا اور جس کے بدلے میں جنرل صاحب نے میرے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا تھا اور توپ خانے کے ایک افسر میجر انساری نے وہ کورٹ آف فائر انکوائری کی تھی شاید جنرل صاحب کا بعد میں میرا کورٹ مارشل کرنے کا پروگرام تھا ایک طرف دشمن کا لگاتار دباؤ تھا اور دوسری طرف ہمارے سینئر افسر ایسی مہربانیاں کرتے رہتے تھے ایسے حالات میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ ذہنی طور پر کیسے صورتحال سے دوچار تھے ویسے ہمارے جنرل صاحب بعض دفعہ غیر معمولی بہادری کا بھی مظاہرہ کرتے رہتے تھے ایک دفعہ وہ میری کمپنی کے اگلے مورجوں کا معاینہ کر رہے تھے میں ان کے ساتھ ساتھ تھا برگیڈ کمانڈر اور میرے سی او بھی میرے پیچھے آ رہے تھے وہ صورتحال کے وضاحت کرتے کرتے ایک دم حفاظتے بند کے اوپر چڑ گئے تھے ساتھ بھارتیوں کو گالیاں دے رہے تھے اور غصے سے ان کے موہ سے جھاگنے کر رہی تھی اوپر سے دشمن کے خودکار ہتھیاروں کی گولیاں چاہ رہی تھی میں نے اچانک ان کو گر محفوظ دیکھ کر ان کی ٹانک کھینچ کر ان کو بند سے نیچے کر لیا جس پر انہوں نے ناراض ہونے کی بجائے پہلی دفعہ ہنس کر میرا شکریہ ادا کیا قصبہ گاؤں میں جہاں میرا کمپنی ہیڈ کوارٹر تھا وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جو شاید کسی بنگالی وزیر کا تھا کیونکہ مکان کے ساتھ کچھ سرمنٹ کوارٹر تھے جس میں میری کمپنی کا راشن پانی بھاری سامان اور لنگر بغیرہ کا انتظام تھا جب سے قصبہ گاؤں میں آیا تھا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک تو سرات پار خودکار ہتھیاروں سے چوبیس گھنٹے فائرنگ ہوتی رہتی تھی جس سے ہم سر اوپر اٹھا کر نہیں چل سکتے تھے اس کے علاوہ بھاری توپ خانہ اور مارٹر کی روزانہ بلا ناغہ تین چار دفعہ گولہ باری ہوتی رہتی تھی یہ ہم ہی جان سکتے ہیں کہ دن رات کی گولہ باری سے انسان کی ذہنی حالت کیسی ہو جاتی ہے اگرچہ ہم اس روز روز کی گولہ باری کے عادی ہو چکے تھے اس کے باوجود نیز نہیں آتی تھی اور میرے لیے تو ایک مسئیبت یہ بھی تھی کہ جو پرانے فوجی تھے جو مشرقی پاکستان کی خانہ جنگی کی وجہ سے دوبارہ بلائے گئے تھے مجھے بھی اس میں سے دو پلٹونے دی گئی تھی جو ایک تو اپنی عمر کی وجہ سے دوسرے اچانک بلائے جانے کی وجہ سے خاص طور پر رات کے وقت پتہ بھی ہلتا تو وہ سمجھتے کہ کوئی آ رہا ہے اور کیونکہ وہ فوجی زندگی سے کافی دیر پہلے کنارہ کش ہو چکے تھے اس لیے جھاڑیاں بھی ان کو رات کے وقت آدمی لگتے تھے لہٰذا وہ اکثر رات کے وقت جب میری کبھی ذرا بھی آنکھ لگتی تو وہ چیخوں پکار شروع کر دیتے کہ دشمن آ گیا ہے مجھے دیر تک ان کو تسلی دے کر خاموش کروانا پڑتا حالانکہ میں نے انہیں اپنے حاضر سروس فوجیوں کے ساتھ بہت محفوظ پوزیشنوں پر لگایا ہوا تھا اس طرح مجھے بہت کم سنے کا موقع ملتا تھا اکتوبر نومبر دونوں مہینے اسی طرح گزرے انہی دنوں مختلف ممالک صحافی اور ٹی وی ٹی میں بھی لگتار ہمارے پاس آتی رہتی تھی تاکہ وہ ہمارے پاس آ کر دیکھیں کہ بھارتی شورو گوگا کے خلاف پاک فوج سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہی تھی یا بھارتی فوج تمام اخلاقی تقاضوں کو بالائے تاک رکھ کر سرحدوں کے تقدس کو پامال کرتی رہتی تھی اپنی حکومت پر بھی غصہ آتا تھا جو بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینے میں بالکل ناکام ثابت ہو رہی تھی یہ تمام بیرونی ایجنسیوں والے خدا جارے باہر جا کر کیا کہتے تھے حالانکہ ہمارے پاس سے اس بات پر قائل ہو کر جاتے تھے کہ بھارت جہریت کے تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے میری کمپنی چونکہ سب سے زیادہ دباؤں میں تھی اس لیے اکسٹ ٹی وی والے میرے پاس ہی بھیجے جاتے تھے بعض دفعہ بڑی دلچسپ صورتحال بھی پیدا ہوتی رہتی تھی مثلا ایک مرتبہ اٹلی کی ٹی وی ٹیم میری کمپنی میں آئی جن کے ساتھ دو امریکن بھی جو کہ جنگی نامہ نگارتے ساتھ آئے تھے ان میں سے ایک نام مسٹر ہیریسن تھا جو کہ بہت باتونی اور چالاک لگتا تھا جو کہ بقول اس کے کوریا اور ویتنام کی جنگوں میں بڑے خطرناک محاظوں پر آگے تک فوجیوں کے ساتھ جا کر رپورٹنگ کرتا رہا تھا انہوں نے بھاری مشین گونوں کی فائرنگ تو دیکھ لی تھی مگر میری خواہش تھی کہ گولہ باری کا نظارہ بھی کر سکیں اور فلم آ سکیں میں نے انہیں چائے پلائی اور کچھ دیر باتوں میں جاہ رکھا ان میں سے ٹی وی کا کیمرہ مین میری کمانڈ پوسٹ میں کیمرہ سیٹ کر کے بھارتی گولہ باری کا منتظر تھا بھارتی گولہ باری کا وقت ہمارے اندازہ کے مطابق بالکل ہو گیا تھا ہریسن کو میں کرال ٹرنچ میں لے آیا تاکہ گولے گرنے کا وہ صحیح طرح سے نظارہ کر سکے اتنے میں اچانک ٹک ٹک کی لا تعداد آوازیں سنائی دیں ہم سمجھ گئے کہ تھوڑی دیر کے بعد گولے آ کر پھٹنا شروع ہو جائیں گے سب جوان محفوظ بینکروں میں چلے گئے تھے میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ میرا کمرہ بلکل محفوظ تھا اس کی چھت پر سینڈ بیک کی بہت بہتی تیجمع رکھی تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کا گولہ چھت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا میں نے سمجھا کہ ہریسن بھی میرے ساتھ کمرے میں آئے گا مگر وہ غائب تھا میں سمجھا کہ وہ گولہ باری کی تصاویر بنا رہا ہوگا میں ٹی وی کے کیمرہ میں ان کے پاس چلا گیا گولہ باری شروع ہوتے ہی اس نے کیمرہ آن کیا مگر اس کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ کافی دیر سے کیمرے کے پیشے تیار کھڑا ہونے کے باوجود وہ فلم لوڈ کرنا ہی بھول گیا تھا بہرحال جلدی سے اس نے فلم کیمرے میں ڈالی اور فلم بنانی شروع کر دی اپنے مقصود سرسہ میں بھارتی توپیں خاموش ہو گئیں چند منٹ انتظار کر کے سب لوگ حفاظتی جگہوں سے باہر نکل آئے میں بھی باہر نکل کر ہریسن کو دیکھنے لگا جو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں قدر پریشان ہوا کہ وہ اپنی نام نیہات بہادری کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو گیا ہو لیکن میرے ایک جوان نے مجھے بتایا کہ ایک گورا صاحب برگت کے بہت بڑے درست کے نیچے جو بینکر تھا اس کے اندر چھپا ہوا ہے میں نے اپنے صوبہ دار کو کہا کہ اس کو نکال کر لائے مٹی میں لطمت مسٹر ہریسن کو بینکر سے باہر نکالا گیا جو کہ کوریا اور ویتنام کی جنگوں کا ہیرو بن رہا تھا وہ بھارتی گولہ باری سے اتنا ڈرہا ہوا تھا کہ اسے پانی پلا کر اس کے حواس درست کنانے پڑے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا it was horrible بتایا کہ فکر نہ کریں کیونکہ گولہ باری کا دوسرا شو جلدی شروع نہیں ہوگا جوانوں کی شام کی چائے کا وقت ہو گیا تھا میری خواہش تھی وہ چائے پی کر جائیں لیکن وہ جلدی میں بٹالین ہیڈکوارٹر دوڑ گئے زیادہ دھوک اس وقت ہوتا تھا کہ جب اپنے اور پرائے سب لوگ ہماری قربانیوں مشکلات اور تکالیف کو دیکھتے ہوئے ہماری قوت برداشت اور حمد کی داد نہ دیتے وہ بھی سب بھی پاک فوج کو ہر بات کا ذمہ دار ٹھہراتے رہتے تھے یو اے نو اگرچہ صرف طاقتور ملکوں کی ہی نقمہ سرائی کے لیے بنائی گئی ہے پھر بھی ہماری حکومت کو وہاں بھارتی زیادتیوں کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے تھی البتہ ریڈیو پاکستان سے ہماری کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر ہمارے مغربی پاکستانی آقا ضرور بیان کرتے رہتے تھے چونکہ ہم بالکل سراد پر بیٹھے تھے اور سراد پر کسی قسم کی بھی حرکت ہماری آنکھوں سے اوجل نہیں رہ سکتی تھی نومبر کے مہینے میں وہ بنگانی مسلمان جو شروع شروع میں ہندو کے پروپاگنڈے کے زیرے اثر بھارت میں بھاگ گئے تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے تھے ہمیں حکم تھا کہ ایسے لوگوں سے اچھی طرح پوچھ گچھ کر کے انہیں اپنے گھروں کو بھیج دیا جائے ان واپس آنے والے مسلمانوں سے دل ہلا دینے والی کہانیوں کا ذکر سن کر بہت دکھ ہوتا تھا اگرچہ مکتبانی اور عام بنگالی میں شناخت مشکل تھی لیکن واپس آنے والوں کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہوتے تھے اور وہ نہائیت قابل رحم حالت میں ہونے کی وجہ سے اور خالی ہاتھوں کی وجہ سے خطرانک نہیں لگتے تھے نوے فیصد جوان عورتیں حاملہ ہوتی تھی اور دوران تفتیش یہ حقیقت جان کر اور بھی دکھ ہوتا تھا کہ وہ سب بھارتی فوج کے کارنامے تھے وہ رو رو کر جوان لڑکیوں اور عورتوں کی حصود دری کے واقعات اور اپنی زلطہ میں زندگی جو انہوں نے بھارتی کیمپوں میں گزاری تھی کی کہانیاں جب سناتے تو ہمیں شدید دکھ ہوتا کیونکہ وہ آخر کار ہمارے مسلمان ہم وطن تھے تقریباً عام قیر شادی شدہ نوجوان لڑکیاں جب حاملہ ہو گئیں بکول واپس آنے والوں کے بھارتی فوجیوں نے خود ہی نے واپس مشرقی پاکستان میں بھیجنا شروع کر دیا تھا کیونکہ واپس آنے والوں میں کوئی بھی ہندو نہیں تھا سب مسلمان ہوتے تھے ہمارا ہمزار دانہ رویہ اور خلوص دے کر ان کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور وہ اپنے کیے پرخواہ سے شرمندہ لگتے تھے مگر بکول شاعر سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا میں یہ نہیں کہتا کہ پاک فوج کے کوئی جوانوں سے غلطی نہیں ہوئی ہوگی ایسے حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب کوئی پاک فوج کا فرد گناہ گار پایا جاتا تو اسے فوجی قانون کے مطابق پوری پوری سزادی جاتی تھی مگر افسوس ہمارے مشرقی پاکستان کے بھائیوں کو پاک فوج کی قدر اس وقت ہوئی جب چڑیاں چک گئیں کھیت اس کے ساتھ ہی قدو کا ہندو خاندان اب بھی بھارت کی طرف رواں دماؤں تھے وہ چھپ کر جانا چاہتے تھے مگر ہم سے بچ نہیں پاتے تھے اچھی طرح تلاشی لے کر ان سے پاکستانی کرنسی اور سونا چاندی لے کر ہم انہیں ان کی اندرہ گاندی کے دیس بھیج دیا کرتے تھے سارا دن ان کاروائیوں میں اور دن رات دشمن کی فائرنگ اور گولہ باری کا سامنا کرتے ہوئے نومبر کا مہینہ بھی گزرتا جا رہا تھا میری طالب علمی کے زمانے سے یہ عادت ہے کہ اپنی نبز کی رفتار عموماً خود ہی چیک کرتا رہتا ہوں نومبر کے آخری دنوں کی بات ہے کہ میری نبز کی رفتار جو عموماً ستر یا اسی کے درمیان رہتی تھی وہ ایک سو اسی کی رفتار سے چل رہی تھی نبز کی استیز رفتاری سے میں قدر فکر مند ہوا مگر نبز کی رفتار کے علاوہ اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی جس کو میں نے وقتی طور پر نظر انداز کر دیا انہی دنوں سی او کے بلانے پر بٹالین ہیڈ کوارڈر جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے اس کا ذکر اپنے ریجمنٹل میڈیکل آفیسر سے کیا وہ میری نبز دیکھ کر کہنے لگا کہ میجر صاحب آپ کے نبز تو سو میٹر کی رفتار سے بھی زیادہ تیز چل رہی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت نبز کی رفتار دو سو تھی وہ کہنے لگے کہ چونکہ میں مسلسل طویل عرصہ دشمن کی فائرنگ اور گولہ باری اور بے ارامی میں رہ رہا ہوں اور وہ اپنے اور اوپر والوں کی مہربانیوں سے بھی واقف تھے لہذا یہ تمام وجوہات نبز کی تیز رفتاری کا سبب بنی ہوئی تھی میں نے انہیں بتایا کہ میں لگاتار روزے بھی رکھ رہا ہوں اور مجھے کسی قسم کی اور جسمانی تکلیف نہیں تو پھر نبز کیوں تیز چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کچھ گولیاں استعمال کے لیے دیں اور تاقید کی کہ مجھے ہر حالت میں آرام کرنا چاہیے میں نے ان سے کہا کہ مجھے پورے ملک میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں آرام کیا جا سکتا ہو میں نے کہا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا میں دوائی لے کر واپس اپنی کمپنی میں آ گیا اگرچہ تمام آفیسرز اور جوان مسلسل ذہنی اور جسمانی دباؤں میں تھے مگر چونکہ افسروں پر جوانوں سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے ان پر دباؤ کو زیادہ تھا مگر باقی افسر تقریباً تمام ہم کسی نہ کسی وجہ سے ہسپتال اور کبھی سرات سے دور جا کر اس شدید دباؤں سے قدرے بچ جاتے تھے لیکن میں چونکہ لگاتار دباؤں میں تھا اس لیے اس انوکی تقلیف کا شکار ہو رہا تھا کچھ دنوں بعد پھر بٹرالین ہیڈ کوارٹر جانا ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے میری نفس دیکھ کر کرنل صاحب کو بتایا کہ میری حالت اچانک کسی خطرناک حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہے سی او نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراں برہمن باڑی یا کوارٹر ماسٹر کے پاس جا کر آرام کروں جو کہ قدرے پرسکون جگہ تھی مگر میں اپنے جوانوں سے ان حالات میں کسی صورت جدا نہیں ہونا چاہتا تھا سی او سے ذاتی مراسم کی وجہ سے دو تین دن تک ان کی ہدایات پر عمل نہ کیا کچھ عرصہ قبل بھی مجھے پولیس میں ایس پی لگانے کی دعوت ملی تھی مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ پولیس میں مجھے ایسے وفادار جوان کہاں مل سکتے تھے جو وقت آنے پر مجھے گولہ باری سے محفوظ رکھنے کے لیے میرے اوپر لیٹ جایا کرتے تھے سی او کا معلوم ہو گیا کہ میں ابھی تک برہمن باڑیاں نہیں گیا وہ اچانک ایک دن بغیر بتائے میری کمپنی میں آئے اور آتے ہی میرے اردلی کو حکم دیا کہ میرا سامان تیار کر کے فوراں ان کی جیب میں رکھ دیا جائے جس پر فوراں عمل کیا گیا سی او صاحب نے میری کوئی بات نہ سنی میرے صوبہ دار کو چند ہدایات دے کر مجھے جیب میں بیٹھنے کا حکم دیا اور بٹالین ہیڈ کوارٹر لے گئے وہاں وہ خود تو جیب سے اتر گئے اور گارڈ کمانڈر کو جو کہ جیب میں ہمارے ساتھ تھا حکم دیا کہ وہ مجھے فوراں برہمن باڑیاں چھوڑ آئے میں برہمن باڑیاں پہنچا تو کوارٹر ماسٹر کیپٹن جعوید وڈائچ نے مجھے خوش آمدید کہا کیونکہ انہیں بھی ایک ساتھی مل گیا تھا اگرچہ میں اپنی کمپنی میں تمام دباؤ کے باوجود افطاری کا خاص احتمام کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے دائیں بائیں کے کمپنی کمانڈر خاص طور پر کیپٹن امین الدین جن کی کمپنی میرے بائیں طرف تھی افطاری پر ضرور حاضر ہو جایا کرتے تھے مگر عرصے بعد بجلی کی روشنی اور پنکھے اور کوارٹر ماسٹر صاحب کی لزیز افطاری کی تیاریاں دیکھ کر یوں لگا کہ میں کسی جنگل سے محضب علاقے میں آگیا ہوں روزہ افطار کے بعد نماز پڑی بعد میں کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر کیپٹن جعوید کے ساتھ موجودہ حالات پر کافی باتیں ہوئیں اگرچہ وہاں کبھی اکھوڑا اور اگر طلع کی طرف سے وقفے وقفے سے گولہ باری کی آوازیں سنائی دیتی تھی مگر سرحد والی بات نہیں تھی لہٰذا مدت بعد بڑے سکون کی نیند آئی بریمن باریاں کافی یونٹوں کے بھاری سامان اور ریئر ہیڈ کوارٹر اور چھوٹا سا فوجی ہسپتال جسے ایڈی ایس کہا جاتا ہے تھے خوش قسمتی سے دوسرے روز مجھے پتا چلا کہ ہسپتال کے کمانڈر آزاد کشمیر کے کرنل زکی صاحب تھے جو کہ انیس سو ستاون میں میرے معالج رہ چکے تھے جبکہ میں ایک حادثے میں زخمی ہو گیا تھا ان دنوں میں طالب علم تھا اور اپنے بہنوئی جو کہ فوج میں افسر تھے چکوٹی بارڈر پر ان کے پاس گیا تھا دوسرے روز جب میں ہسپتال میں کرنل صاحب سے ملا اور انیس سو ستاون کا واقعہ یاد علایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے ان سے پرانی اور موجودہ حالات کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اپنی نفس کی حالت کی انہیں بتائی تو انہوں نے بٹالین کے ڈاکٹر صاحب والی بات کی اور مجھے کمیلا سی احمد جانے کی نصیحت کی میں پہلے ہی اپنی کمپنی سے دور آ کر افسوس کر رہا تھا اب بٹالین سے بھی دور مجھے کسی سورج جانا قبول نہیں تھا اگلے روز عید تھی میں نے کواٹر ماسٹر کو ساتھ لیا اور چپکے سے کسبہ اپنی کمپنی جا کر جوانوں کے ساتھ عید کے چند لمحے گزار کر واپس برہمن باڑیا آ گیا اس وقت مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اب میں اپنی کمپنی سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا ٹیلی فون پر میں نے سی او کرنل زکی کی نصیحت کے مطالق بتایا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراں سی ایم ایچ چلا جاؤں اپنے اردلی ہمائیوں کے ساتھ کوٹر ماسٹر کی جیب میں کمیلا روانہ ہو گیا وہاں جا کر پتا چلا کہ سی ایم ایچ چاندپور چلا گیا ہے یہ وہی جگہ تھی جہاں مشرقی پاکستان میں آنے کے فوراں بعد ہم نے پہلی کارروائی کی تھی اور میں وہاں چند روز بطور مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکا تھا کواٹر ماسٹر کی جیب میں نے واپس بھیج دی تھی اور اب چاندپور جانے کا مسئلہ تھا سی او کے جب میں نے فون پر صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھے واپس پلانے کے بجائے چاندپور ہر حالت میں جانے کو حکم دیا اللہ نے چاندپور جانے کا سبب بھی پیدا کر دیا کیونکہ کچھ دیر بعد پتا چلا کہ ایک ریل گاڑی فوجی سازو سامان لے کر چاندپور جا رہی تھی میں نے اپنا سامان اور اردلی کو ریل کے لبے میں بٹھا دیا گاڑی چلنے میں ابھی کچھ دیر تھی لہٰذا میں نے برہمن باڑیا والے سراج الحق اور فلال میاں کو ملنے کا ارادہ کر لیا سپلائی کے ایک افسر کی جیپ جو ریلوے سٹیشن پر کھڑی تھی لے کر میں لال میاں کے گھر چلا گیا وہ ان دنوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خاطر توازو کی لال میاں کی ایک بیٹی مشرقی پاکستان کی اثلیٹ نمبر ون تھی اور ڈھاکہ یونیویسٹری میں ملک دشمن طلبہ اور طالبات کے خلاف اس نے اپنا الگ محاذ بنایا ہوا تھا ان کے ساتھ کھانا کھایا اور خدا حافظ کہہ کر واپس ریلوے سٹیشن آ گیا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مکتبہنی والوں نے لال میاں کو پاک فوج کی معاونت کرنے اور محب الوطن ہونے کی جنروں میں شہید کر دیا تھا ایک بہت ہی پیارے پاکستانی کی شہادت کا سن کر بڑا دکھ ہوا تھا